بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں چکن اور یہ دیسی چکن ہے اور کھال کے ساتھ ہے میں بنا رہی ہوں چکن سوپ چکن کون سوپ بنا رہی ہوں بہت ہی سمپل اور آسان سادہ طریقے سے جو کہ آپ کو بھی بہت آرام سے بنا لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی سے بتاؤں گی میں آج آپ کو اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے کیا چیزیں ڈالیں گے کیا کس طرح بنائیں گے سب آپ کو بتاتی ہو لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سب کچھ سمجھ آئے اور میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ زائی ہو اچھا سوپ کے لیے کوئی بھی آپ سوپ بنا رہے ہیں اگر چکن کا تو اس کے لیے ایسے پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو گردن ہیں ونگز ہیں کچھ ہڈیوں والے پارٹس ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ سارے سوپ جو ہیں اسی طریقے کے اس سے بنایا جاتے ہیں تو میرے پاس بھی تقریباً آدھا کلو یہ دیسی چکن ہے جس کے میں نے ایسے پارٹس لے لیا جو کہ ونگز گردن اور باقی ہڈیوں پر مشتمل ہیں تو یہ میں یہاں پر میں نے لیا ہے دو لیٹر پانی چکن کو اچھا سا دھو کر خوشک کر لیا تھا خوشک تو نہیں کیا تھا اور یاد رکھیں یہ چکن ذرا دیر سے گلے گا کیونکہ یہ دیسی چکن ہے تو دیسی چکن تھوڑا لیٹ گلتا ہے تو میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھوں گی یہاں پر فیلحال میں ایک چائے چمچ نمک ڈال رہی ہوں اور اور میں اس میں کچھ نہیں ڈالوں گی کیونکہ ابھی مجھے صرف نمک ہی چاہیے تو میں اس کو اچھا سا بوائل کر لوں جب تک یہ اتنا نہ گل جائے اس کے بعد آپ سے ملتی ہوں چکن اچھا سا بوائل ہو گیا تھا ہمارا جس کے بعد ہم نے اس کو نکال کر اور میں نے اس کو دندے سے کوٹ کی اس طرح سے ریشہ ریشہ سا بنا لیا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چکن ہم اس سوپ میں شامل کر دیتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا جب یہ موہ میں آئیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اب اس کے چیزیں اس میں شامل کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور نمک یہاں آپ نے چیک کر لینا ہے اچھا جی ابھی تک تو ہم نے اس میں صرف نمک شامل کیا ہوا تھا اب آدھی چائے کی چمچ پیسا ہوا زیرہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور حسبی ضرورت میں کالی مرچ ڈالوں گی ابھی فیلحال میں اس میں دو چائے کی چمچ ڈال رہی ہوں اگر آپ کو زیادہ پسند ہیں زیادہ ڈال لیں کم پسند ہیں تو کم ڈال لیں اس میں دو چائے کی چمچ کالی مرچ ڈالی ہیں اور اس کو میں مکس کر دیتی ہوں اچھا سا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر چار کھانی کی چمچ کون فلور تھا میں نے اس کو اچھے سے پانی میں اس کو گھول لیا ہے اس طرح اب میں کون فلور شامل کروں گی سوپ آپ کا گرم ہونا چاہیے کون فلور کو شامل کرتے وقت تو کون فلور ڈھنڈا ہونا چاہیے اور سوپ جو ہے ہمارا گرم ہے کون فلور ڈھنڈا ہے کون فلور میں آسا آسا ڈالتی جاؤں گی اور ایک ہاسے میں یہ کام نہیں کر سکتی اس لئے میں آف کیمرہ کروں گی لیکن میں آپ کو بعد میں ملتی ہوں دیکھیں میں نے کون فلور شامل کر دیا ہے اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی ثقنس کو زیادہ رکھنا چاہتے ہیں یا کم اگر کم رکھنا چاہتے ہیں ثقنس تو پھر زیادہ ڈال دیں اب یہاں پر میں چلی ساس ڈال رہی ہوں تھوڑا سا آپ اپنی مرضی کی مطابق ڈال دیجئے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی سویا ساس سویا ساس بھی آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہے تھوڑا سا میں شامل کروں گی سفید سرکا سرکا بھی آپ اپنی مرضی کی مقدار سے ڈالیں میں نے تینوں کا تقریباً ایک ایک کھانے کا چمچ ڈالا ہے اور میں اس کو اچھا سا مکس کر دوں گی کچھ دیر میں اسے پکنے دوں گی تاکہ جو ہم نے کون فرا ڈالا ہے وہ اچھا سا پک جائے اور تھوڑا سی اس کی ثقنس ہو جائے اور الحمدللہ پکتے ہوئے پانچ چھ منٹ گزر چکے ہیں اس کو اور ابھی بھی سلو فلیم پر یہ پک ہی رہا ہے اور ثقنس ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے نمک اور مرچ کالی مرچوں کا ٹیسٹ بہت زبردست آرہ ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے اب یہاں پر میرے پاس دو انڈے ہیں پھینٹے ہوئے جو کہ میں اس میں شامل کر کے تو فٹا ہم چلاؤں گی اور جس سے اس کا ٹیسٹ اور لک جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو ہمارا چکن کون سوپ جو کہ بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا یہ ویڈیو جو آپ تک پہنچی ہے تو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک و شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں اور پلیز ویڈیو اچھی لگی تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوٹ کروں تو نوٹیفکیشن آپ کو ملے اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے تو اگر اگلی ویڈیو تک میری اجازت دیجئے اللہ حافظ